جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے زلشاہ کے حوالے سے آئی جی پنجاب اور محسن نکوی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی لیکن کچھ بڑے امپورٹن پوائنٹس ہیں جو ابھی بھی مسنگ ہیں کچھ انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس دن جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن ہوا لاہور میں اس حوالے سے ایک مبینہ آڈیو گردش کر رہی ہے جو کسی فوجی افسر کی آڈیو ہے مبینہ طور پر اور وہ کسی پولیس افسر کو کچھ ہدایات دے رہے ہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو خفیہ ایجنسیوں نے ایک ریپورٹ دی ہے خفیہ ایجنسیوں نے وہاں پہ کیا کہا ہے الیکشن کے حوالے سے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں ایک نیا موڑ آیا ہے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں اسرائیل اور امریکہ کیا کہہ رہا ہے اس سوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی کوشش ہوگی کہ آج کے اس ویلوگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ آج ایک پریس کانفرنس ہوئی جناب محسن اکوی صاحب کی جانب سے اور آئی جی پنجاب کی جانب سے اور انہوں نے بتایا کہ زلے شاہ کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ جو جانباک ہوئے وہ ایک ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہے کافی تفصیلات انہوں نے شیئر کی لیکن یہاں پہ سب سے بڑا کوئسٹن یہ ہے کہ اگر یہ ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہے تو اس کے ان کی جب بھی ان کی جو ڈیتھ کی خبر سامنے آئی تھی ان کے جانباک ہونے کی خبر سامنے آئی تھی اس کے فوراں بعد ہم نے یہ کیوں دیکھا کہ ایک ڈی ایس پی کی مدیت میں عمران خان کے خلاف قتل کا مقدمہ کیوں درج کیا گیا اور پھر زلے شاہ کو گرفتار بھی کیا گیا تھا اس سوالے سے بھی بہت سارے شوائد ہیں پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب وہ جب ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد کچھ لوگ ان کو اٹھا کے گاڑی میں انہوں نے ڈالا وہ لے کے پھرتے رہے یہاں کی فوٹیجز بھی ہیں تو کیا کوئی ایسی فوٹیج بھی ہے جس کے اندر ایکسیڈنٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو اس لیے کہ جس ایریے میں ایکسیڈنٹ بتایا جا رہا ہے کہ ہوا ہے وہاں پہ کافی زیادہ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں اور جہاں پہ پولیس وین نے ان کو چھوڑا اگر وہ موسیٰ نکوی صاحب نے کہا کہ ہمارا پلان یہ تھا کہ لوگوں کو پکڑیں گے اور دور جا کے چھوڑ دیں گے تو جہاں پہ دور جا کے آپ نے لوگوں کو چھوڑا کیا اس کی کوئی فوٹیجز ہیں بڑی خوفناک قسم کی رپورٹ ہے اور اس سے پہلے جو آپ کو پتا ہوگا کہ زیلے شاہ کے والد پوری رات بیٹھے رہے پولیس سٹیشن میں وہ موسیٰ نکوی پہ مقدمہ کروانا چاہتے تھے آئی جی پنجاب پہ مقدمہ کروانا چاہتے تھے یہ جو ابھی آئی جی اور موسیٰ نکوی صاحب جن دونوں معزز شخصیات نے پریس کانفرنس کیے یہ تو دونوں خود اکیوز تھے تو اکدم سے زیلے شاہ کے والد کا کیوں روئیہ چینج ہو گیا ان سے انٹرویو لیا گیا دو چینلز کے ہم نے دیکھ سکتے ہیں کہ دو چینلز سے انہوں نے بات کی وہ ویڈیو بھی سامنے آئی تو اچانک ایسا کیا ہوا کیا ان کے اوپر کوئی پریسر ڈالا گیا یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی بھی جن کے حوالے سے کوئسچنز ہیں اور ان کوئسچنز کا آنسر ہونا ضروری ہے جب تک وہ آنسر نہیں ہوں گے اس قسم کی جو کانسپریسی تھیوریز ہیں یا جو بھی ہیں خبریں ہیں وہ چلتی رہیں گی تو یہ ساری انکوائری ہونے کی ضرورت ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے فواد چودری صاحب نے بھی اس کے اوپر جو ہے آج یہ مطالبہ کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب فورنن حکومت کو پتا چل گیا کہ یہ ایکسیڈنٹ تھا تو وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے اوپر قتل کا مقدمہ کروایا کیا وہ ڈی ایس پی مطال ہو گیا ہے جس کی مدیت میں ہوا کیا ان پولیس افسران کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہے جنہوں نے یہ قتل کا مقدمہ درج کروایا اور جو وہ جو پولیس افسران جو ہیں جو لوگوں کی گاڑیاں توڑے تھے کہ آئی جی صاحب کو وہ فوٹیج نظر نہیں آئی پورے وہ کہہ رہے ہیں لہور کی ہمیں فلانی جگہ کی فوٹیج بھی نظر آگی پہلے ڈالا ادھر جا رہا تھا ڈالا پھر ادھر جا رہا تھا ویگو پہلے سی ایم ایس کے باہر جا رہی تھی تو بھائی آپ کو کوئی ایسی فوٹیج نظر نہیں آئی جس میں آپ کے جوان عوام کی گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے تھے کیا اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا اچھا پھر اس حوالے سے ایک موبینہ آڈیو بھی لیک ہوئی جو کریک ڈاؤن ہوا پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر جو ازریلی کے دن اور اس آڈیو کے اندر یہ کلیم کیا گیا بہت سارے لوگوں کی جانب سے سوشل میڈیا کے اوپر کے جیسے کوئی فوجی افسر ہیں اور وہ کسی پولیس کے ایس پی کو ہدایت دے رہے ہیں اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اور اس کو بنا کے بطور ثبوت پیش کیا گیا اب وہ جو آڈیو اس کے اندر جو تصویر لگائی بھی ہے سامنے وہ جرنل حسن صاحب کی تصویر ہے جو کور کمانڈر ہیں پشاور کے اور وہ پر بتایا گیا کہ یہ کوئی اور صاحب ہیں کوئی اور جرنل صاحب ہیں یہ ان کی تصویر ہے اب یہ جو آڈیو ہے یہ بلکل جالی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے ایسی کوئی آڈیو نہیں ہے یہ اس طرح کی آڈیوز بنا کے کوئی عوام کی خدمت نہیں کرتا بلکہ جو چیزیں جن کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے ان سے بھی رخ مڑ جاتا ہے اور عوام دوسری طرف لگ جاتے ہیں تو یہ جو آڈیو ہے مبینہ آڈیو یہ بلکل جالی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ جو تصویر ہے یہ جنرل حسن صاحب کی تصویر ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جنرل ڈریکٹ ایس پی کو فون کر کے اس طرح کی ادایت دے رہا بہت زیادہ کانسپیریسی تھیریز جو لوگ پھیلاتے ہیں وہ بھی کوئی خدمت نہیں کرتے وہ الٹا جو ہے وہ عوام کو بھی کنفیوز کرتے ہیں اور جو تفتیش کا عمل ہوتا ہے اس کے اندر بھی رکابت ڈالتے ہیں تو یہ میں آپ کو کیٹاگوریکلی بتا رہا ہوں انفارمیشن کی بنیاد پر بتا رہا ہوں یہ جو آڈیو ہے بلکل جالی ہے بلکل جھوٹی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کوئی ایسی آڈیو نہیں ہے کوئی اس طرح کی آڈیو دی جاتی ہو جی پیچھے وائرلس چال رہے ہیں چون چون ہو رہا ہے اس ریڈیکلس جو ہے نا اس لیے کہ دیکھیں جب آپ اس طرح کی انفارمیشن کوئی پھلاتا ہے آپ سچ کا ساتھ دشمنی کرتے ہیں سچ کا سامنے آنا ضروری ہے کہ زلے شاہ کے ساتھ کیا ہوا اس دن پولیس نے کیوں کریک ڈاؤن کیا کیوں اقدم سے دفعہ 144 لگائے گی اور محسن نکوی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشر میں نہیں آئیں گے بھائی آپ کا کام الیکشن کروانا ہے ویسے تو انہوں نے خود بھی کہا کہ ہم نے الیکشن کروانے ہیں ہمیں الیکشن کی تیاری کرنے دیں 30 اپریل کو الیکشن ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہوئی رہا نہیں سیاست سے جتنا آپ کا تعلق ہے جو جو ٹاکس ہو رہی تھی عمران خان کی حکومت کو گرانے میں اس میں آپ کا کیا کردار ہے جب آپ پرویز الائی صاحب سے مل رہے تھے زرداری صاحب انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے تو وہ سب کو پتا ہے میڈیا کے اندر بھی سب کو پتا ہے ہر جگہ پہ ہر کسی کو پتا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم دباؤں میں نہیں ہیں کہ دباؤں میں تو آپ آگئے ہیں پریشر میں تو آپ آگئے ہیں ادر وائز آپ سامنے آکے آج پریس کانفرنس نہ کرتے ہیں آپ تو جب مذاکرات بھی کرا رہے ہوتے تھے تو کیمرے سے چھپ کے نکل جاتے تھے لیکن نکوی صاحب کو شاہ صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ جو بھی وہاں پہ ہوا جو لوگوں کے ساتھ سلوک کیا پولیس نے کیا وہ مناسب سلوک ہے آپ تو خود میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے آپ کے کیمرے انہیں بھی دیکھا ہوگا تو ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا جو رویہ وہاں پہ پولیس کا تھا وہ مناسب تھا یا نہیں تھا اور اس کے بعد اس کی جوڈیشن انکوائری ہونی چاہیے اب الیکشنز وہ کمویس نکوی صاحب کہتے ہیں ہم کروانے آئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی جو بریفنگ دی گئی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے اس میں آئی ایس آئی کے بندے نے کہا جی کہ الیکشن ابھی پنجاب میں نہیں ہونے چاہیے تین سے چار میں انہیں اس کو ڈیلے کریں آئی بی کے بندے نے بھی کہا کہ جناب الیکشنز ابھی یہاں پہ نہیں ہونے چاہیے پنجاب کے اندر مسلح جو ہے وہ شدت پسند گروہ کی موجودگی ہے مسلح شدت پسند گروہ کب نہیں تھے پنجاب کے اندر تو یہ جو دونوں موزز ایجنسیوں کے الکاروں نے جو ریپورٹ دی ہے یہ این حکومتی خواہش کے مطابق جو یہ کہتے ہیں جی اکتوبر تک الیکشن نہ ہو تین چار مینے الیکشن نہ ہو تو این ان کی خواہش کے مطابق لیکن ایجنسیوں نے تو چکیناً کریڈبل انفارمیشن پہ یہ ریپورٹ دی ہوگی کسی کی خواہش پہ تو نہیں دی ہوگی لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں انفارمیشن سامنے آتی ہے پھر اداروں کا کردار جو ہے اس کے اوپر سوالیاں نشانات اٹھتے ہیں پھر کانسپیریسی تھیوریز بھی چلتی ہیں پر ایجنسیوں نے جی یہ ریپورٹ دی ہے کہ جی تین سے چار مہینے جو نہ ہو انتخابات اس ریپورٹ کا حکومتی خواہش سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ایک اور جو بہت بڑی خبر ہے جناب وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات کا بہال ہونا ہے چائنہ کا اس میں بڑا امپورٹن کردار ہے چائنہ نے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کروائے ٹاکس کروائیں اور اس کے نتیجے میں اب دونوں ممالک باقاعدہ طور پر جو اپنے سفارتی تعلقات ہیں ان کو نارمل کریں گے ایمبیسیز کھلیں گی سفیر جائیں گے یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے یہ اتنی بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کہ اس کی وجہ سے اس وقت انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی یا اس کے اتحادیوں کی اس کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے اور بہت جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو پریشانی لائک ہے اب جہاں تک یہ جو ٹاکس ہیں یہ کس طرح ہوئی ہیں اس سوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے اوپر اسرائیل کا جو رد عمل آیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو ٹاکس ہوئی ہیں اس میں چائنہ کا تو بڑا کلیدی کردار ہے لیکن اس کے ساتھ اراک نے بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا اراک کی جو حکومت ہے ان کے رابطے ایران کے ساتھ بھی رہے سعودی عرب کے ساتھ بھی رہے دونوں کو اکٹھا کیا گیا اراک کے اندر بھی کچھ ملاقاتیں ہوئیں کچھ دیگر جگہوں پر ملاقاتیں ہوئیں اور یہ ساری ٹاکس ہوئیں اور اس کے نتیجے میں اب یہ ٹاکس کامیاب ہوئی ہیں اور اس کے بعد جس طرح میں نے پہلے بھی عرص کی کہ امریکہ تو بہت پریشان ہے امریکہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل بڑا سخت پریشان ہے اسرائیل کے جو سابق وزیراعظم ہے نفتالی بینٹ صاحب انہوں نے کیا فرمایا وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سیریس اور ڈینجرس انہوں نے کہا یہ کہ انتہائی سنجیدہ اور خطرناک مسئلہ ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ کاری ضرب ہے یہ کاری یہ جو ہوئی ہے تعلقات کی بحالی یہ کاری ضرب ہے جو ہم الائنس بنانا چاہتے تھے ایران کے خلاف خطے کے اندر اس کے اوپر یہ کاری ضرب ہے ان کی خواہش ہے کہ جناب یہ ممالک آپس میں لڑتے ہی رہیں سارے ممالک آپس میں لڑتے رہیں بھئی کیوں لڑتے رہیں کیا آمن ہونا ضروری نہیں ہے میرے خیال میں یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے چاہے کسی ملک کے ساتھ بھی لڑتے رہیں جنگوں سے کبھی بھی قومیں ترقی آفتہ نہیں ہوتی اگر آپ کسی اور یہ جو سیکٹیرین ایزم ہے فرقہ واریت ہے یہ اس قسم کی چیزیں ہیں کیا اسی یہی اگر اسی کے اندر انڈلج رہے گا ہمارا ریجن تو کیا ہم کبھی ترقی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر پاکستان کا کردار بھی ہے پاکستان کے اداروں کا کردار بھی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو سامنے اس طرح نہیں آتا اس میں پاکستان کی جو فوج ہے اس کا کردار اس وقت کے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کا کردار عمران خان صاحب وہاں پہ گئے تھے ڈی جی آئی ایس آئی ساتھ گئے تھے اور پاکستانی فوج کافی عرصے سے جو لیڈرشپ ہے جب بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے رانی ملٹری لیڈرشپ سے اس میں بھی اکثر یہ چیز موضوع بحث رہی کہ جناب دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے آپس میں اس طرح کی دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے رنجشیں نہیں ہونی چاہیے تعلقات بہتر ہونے چاہیے تو جو پاکستان کا کردار ہے پوزیٹیف کردار ہے پاکستان کی حکومت کا پچھلی حکومت میں بات کر رہا ہوں اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار ابھی سے نہیں ہے جنرل راہیل شریف کے زمانے سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں جس میں خواہش تھی پاکستان کی کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہوں اب ہم امید کرتے ہیں کہ جو تعلقات کی بہتری ہوئی ہے اس سے خطے کے اندر بھی ترقی ہوگی ریجن کے اندر جو دیگر ایشوز ہیں چاہے وہ یمن کے اندر ہے یا کسی اور جگہ پہ ایشو ہیں ان کے اندر بھی بہتری آئے گی وہاں پہ بھی ٹاکس ہوں گی اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ معاملات حل ہوں گے پر یہ بہت بڑی ڈویلپمنٹ ہے جو ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری ہے یہ دنیا کے آپ کسی بھی خطے میں چلے جائیں جہاں پہ اس قسم کے تنازات ہیں وہاں پہ کبھی بھی آپ کو ترقی نظر نہیں آتی جہاں پہ سیکٹیریر نظم ہے لاسانیت ہے آپ پورے یورپ میں پھر لینا اگر آپ نوڈرن آئرلینڈ میں جائیں جہاں پہ وہ فرقہ واریت ہے وہ پروٹیسٹنٹس اور کیتھلکس ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں وہ آپ کو سب سے پسماندہ علاقہ لگتا ہے برطانیہ کا کیوں وہاں پہ یہ جناب اس قسم کی چیزیں ہیں اسی طرح آپ خطے میں چلے جائیں آپ ہمارے خطے میں یمن کی حالت دیکھ لیں وہاں پہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں دیگر جگہوں پہ اور پاکستان خود بھی اس سے سفر کرتا رہا ہے ہمیں اس سے آگے نکلنے کی ضرورت ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے سعودی عرب کی حکومت کا اور ایران کی حکومت کا اور جس میں اراک کا اور چائنا کا قلیدی کردار ہے جس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی ریپورٹ کر رہا ہے لیکن ایک جو امپورٹنٹ رول پاکستانی حکومت کا اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ہے اس کے اوپر اتنی روشنی نہیں ڈالی جائے گی اتنی روشنی سامنے نہیں آئے گی لیکن میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ امران خان کی حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار ہے دونوں ممالک کو قریب لانے میں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ Thank you so much بہت شکریہ